اسلام علیکم سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ڈیزائن بنانے کے لئے یہ ٹروزر دیکھ لیں میں نے ڈبل کیا ہوا ہے اور ساڑھے آٹھ انچ پر میں ڈبل سائیڈ پر نشان لگاؤں گا سب سے پہلے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساڑھے آٹھ انچ اور یہاں پر اوپر نشان لگا لوں گا اور پھر آدھ 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 انچ یہ دیکھیں آدھ 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 انچ پر اس طرح سے ہم نے نشان لگانا ہے نشان آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ وہ یوز کریں کھریہ یا پینسل یوز کریں جو آپ کو نظر آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں صرف ایک سے آپ کو صرف فور ایکزیمپل نشان لگا کے بتا رہا ہوں ویسے آدھ انچ آپ ویسے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں ہلکا سا نشان لگا کر لیکن یہ دیکھیں نشان وہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے تو یہ آدھ انچ پر نشان لگانا اس طریقے سے اور اس کی کٹنگ کر دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے نیچے سے دو انچ اور سائیڈ سے بھی تقریبا دو انچ یا پونے دو انچ کے قریب اس طریقے سے گلائی اس کی کرنی ہے ہم نے نشان نظر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں اس طریقے سے گلائی دو انچ تک ہم نے کر دینی ہے ابھی جب ہم اس کو کھولیں گے تو اس طریقے سے یہ ہماری شیو بن جائے گی اور پھر ایک بلیک کلر کا کپڑا ہم نے رکھنا ہے جتنی چوڑائی میں ہمارا یہ ٹروزر ہے اتنی چوڑائی میں کپڑا لینا ہے اور داس انچ تک تقریبا آپ یہ پیس لے لیں اور اس طریقے سے اس کو رکھیں اس کے اوپر کپڑا نیچے رکھیں اور ٹروزر بھی الٹا رکھیں کپڑے کے اوپر الٹا ٹروزر رکھیں اس طریقے سے سلائی لگائیں گلائی کی مدد سے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم تقریبا یہ سلائی ہم نے جو لگانی ہے تقریباً آدھے پیر کی لگانی ہے ٹھیک ہے آدھے پیر سے تھوڑی سی زیادہ پورے پیر کی نہیں لگانی نارمل سی تقریباً سلائی یہ ہم نے لگانی ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اس کی ہم پائپنگ نکال سکیں ٹھیک ہے زیادہ اگر آپ یہ بڑی لگائیں گے تو پھر آپ کے سروٹ آ جائیں گے زگ زگ گلائی سے نیچے آپ کا زگ زگ آ جائے گا کوشش کریں کہ بہت زیادہ کم بھی نہ لگائیں کہ یہ اندر سے کپڑا چھج جائے ٹھیک ہے اور اتنی بھی زیادہ نہ لگائیں کہ آپ کا زگ زگ بن جائے اب جب ہم آگے بڑیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا یہ میں نے کیوں آپ سے بولا تھا کہ کپڑا کام رکھیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو چھانٹی کر دیں گے بلکل کنارے سے اس کا کپڑا کٹنگ کر دیں گے اس طریقے سے گلائی میں بھی اندر سے بلکل اوپر تک یہ اندر والا کپڑا ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کر دینا ٹھیک ہے اور پھر بیک سائیڈ پر آجاتے ہیں بیک سائیڈ پر ہم نے تقریباً ایک سے سوائنچ تک کپڑا ایک انچ ہی بلکہ سوائنچ تک نہیں جانا ایک انچ ہی ہم نے کٹنگ کرنا ہے ایکسٹر یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے ایک انچ کٹنگ کر لینا ہے اور باقی اس کے ساتھ ہی رہنے دینا ٹھیک ہے ایک انچ کپڑا صرف ہم نے اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے ایکسٹر کٹنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اوپر سے بھی ہم کٹنگ کر دیں گے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہاں پر نشان لگانے اس طریقے سے کٹ لگانے ٹھیک ہے ہلکے ہلکے جہاں پر ہماری گلائی ہے اور پھر اس طریقے سے اس کو اتنا ہم نے یہ دیکھیں ایسے سیدھا فولڈ کرنا ہے کہ ہلکا ہلکا نیچے سے بلیک کپڑا نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس کی پائپنگ نکال نہیں ہے تھوڑا تھوڑا صرف نظر آنا چاہیے تقریب کوئی آدھا سوت کم سے کم جتنا بھی یہ ویسی نظر آ جائے گا بلیک کپڑا جب آپ نے نیچے لگا دیا ہے جب آپ سلائی لگائیں گے تو آٹومیٹک ہی یہ نیچے نظر آ جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اتنی پائپنگ یہ ضرور بن جائے گی آٹومیٹک ہی بن جاتی ہے یہاں پر بھی کٹ لگا کر اچھے طریقے سے دونوں سیڈوں پر ہم نے یہاں پر بھی کٹ لگا لینے جب آپ اس کو فولڈ کریں گے تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ خود بخود ہی پائپنگ آپ کی بن جائے گی ٹھیک ہے صرف آپ نے سلائی کو باہر نکال کر سلائیس کی اوپر کنارے کی لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہاں سے بھی نیچے سے اچھے طریقے سے اس کو فولڈ کر کے یہاں سے کپڑا کھینچ کر اچھے طریقے سے جب آپ یہ نیچے والے کپڑا ہلکا سا کھینچیں گے زیادہ نہیں کھینچنا ٹھیک ہے کہ یہ نیچے اس کے گس جائے ایسے نہیں صرف ہلکا سا اس کو نیچے سے کھینچنا ہے کپڑے کو آپ کی پائپنگ یہ جو ہے باریک پائپنگ آٹومیٹک ہی نکل آئے گی ٹھیک ہے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ بہت کوئی مشکل کام ہے بہت ہی ایزی کام ہے یہ پائپنگ میں نکال رہا ہوں یہ صرف سلائی ہے اس کا کمال ہے سلائی کا باقی کپڑے کا کمال ہے نیچے اور ہاں کپڑا نیچے آپ نے بڑا لگانا ہے کٹنگ کر کے نہیں لگانا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو چکا یہ دیکھیں پائپنگ ہماری آٹومیٹک نکل آئی ہے ہماری ہلکی سی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے اس کو اس طریقے سے اندر کی طرف کو فولڈ کرنا ہے کٹ پہلے لگا لینا ہے گلائی کے اوپر تین کٹ ہم لگائیں گے پھر اس طریقے سے فولڈ کریں گے پریس کی مدد سے اس طریقے سے اس کی اوپر لگائیں گے تو میں جلدی سے اس کو آپ کو پریس کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی لگائیں گے یا گلو لگائیں گے اس کی اوپر جو بھی آپ کے پاس ہے اور اس طریقے سے ہم اس کو فولڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں تب کپا سے ہم کی hein bolts یہاں definite ہے اے ری حانی것ائی قلق نہیں اکھٹا ہے تقریبا ایک انچ کا... اے چھوڑا ہے دوسری سایڈ بھی اس طریقے سے Logan تو میں جلدی سے مت کر دیو ہے یہ دیکھیں تو وہاں سے پر آدہ انچ پر گلائی میں ہم نے اسی طریقے سے ہم نے اس کے اوپر سلائی لگا دینی نیچے سے اس کو بند کر دینا isso یہ دیکھیں سلائی لگائیں اور ترپائی اس کی سلائی ک component یہ سلائی اچھی لگتی ہے یہ والی ریسارگ ہوتانکہ نارمل لگات کے السلائی سامتل ہوا спасائیں اور بہت ہی فنچن کا ساتھ تر غلائی یہ دیکھیں اس طریقے سے سلائی آپ لگائیں اس کے بعد ہم نے پیس لینا ہے اندازے سے پیس یہ میں نے لیا کو اس کا سائز نہیں لیا اس کی اوپر میں یہ اڹائیں Plache یہ دیکھیں مارکنگ کر رہا ہوں اڈائی ڈائی انچ پر اس طریقے سے میں مارکنگ اس کر رہا ہوں گا یہ دیکھیں یہ بھی اڈائی انچ تک اور یہ بھی اڈائی انچ تک آپ نے پیس اندازے سے لے لینا یہ والا پیس ہے جو بھی بچا ہو آپ کے ٹروزر میں سے ٹھیک ہے اور یہ ٹروزر والے حصے کہ ہی آپ لگائیں اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کے جو کرتا ہے اس کے بھی اگر کوئی پیس بچے ہیں تو اس کی مدد سے بھی آپ یہ ڈیزائنگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹراس بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سیم کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اڈائی انچ کی چڑائی میں یہ پیس میں نے لے لی ہے مربع شکل میں یہ دیکھیں دونوں سیڈوں سے یہ اڈائی انچ ہے ٹھیک ہے یہ والے پیس تو یہ آپ نے پیس جو ہے آپ کنٹراس بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے ہم نے اس طریقے سے الیدہ الیدہ پیسوں کو کر لینا ہے سبی کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پیس لینا ہے ہم نے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ پیس لیے اس کو فولڈ کیا پھر اس کو فولڈ کیا اور یہ کون سی اس کی ہم نے بنا لینا ہے یہ والے ٹھیک ہے اس طریقے سے ایسے فولڈ کیا پھر دوسری سیڈ کو فولڈ کیا اور پھر یہ دیکھیں اس طریقے سے سبی پیسوں کو اس طریقے سے کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ تقریباً دس پیس ایک ٹروزر ایک سائیڈ کو لگیں گے بیس پیس ٹوٹل آپ کو چاہیے یہ دونوں سیڈوں کے لیے تو یہ دیکھیں جی میں جلدی سے ان کو سب ہی کو کر لیتا ہوں امیدہ کو سمجھ آ چکی ہوگی اسی طریقے سے انہی سب ہی کو ہم نے کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے پیس کو اس کے نیچے اوپر سے نوک سے اور کنارے کی سلائس طریقے سے ہم نے لگانی ہے پہلے دونوں سیڈوں پر پیس رکھ کر ہم نے ارجسٹ کر لینا ہے اپنا فاصلہ کے کتنا پیس ہمارا باہر ہونا چاہیے ہاف سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے رکھنا ہے کیونکہ ان کی نوک آپس میں ہم نے ملانی ہے ایک دوسرے کے اوپر آنی چاہیے ان کی نوک یہ دیکھیں تو پہلے سب سے میں ایک سائیڈ پر جو میں نے کنارے کی سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے اوپر میں سلائی لگاؤں گا بلکل ٹانکے سے ٹانکہ ملا کر اور پانچ پیس میں یہ لگا دوں گا اس کے اوپر ایک سائیڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہاں پر پھر ٹھوکا لگائیں گے اور یہاں پر باہر نکال دیں گے ڈبل سلائی لگا کر اس طریقے سے اور پھر اب اسی طریقے سے ہم اوپر سے نوک سے اس کو اس کے اندر اس طرح سے گسائیں گے نیچے اس کے اور پھر اس کے اوپر کنارے کی سلائی یہاں پر ہلکا سا ٹھوکا لگائیں گے اور پھر یہاں تک ہاف تک سلائی لگا کر پھر اپنی ایک اور تکون یہ جو ہم نے اپنا پوائنٹ لپی سی یہ جو ہم نے بنائی ہے اس کو لینا ہے ہم نے اور پھر اس طریقے سے اوپر والے کی نوک اور نیچے والی نوک دوسرے کی اوپر کر کے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں وہ دیکھیں اوپر والی نوک میں پہلے ارجسٹ کر رہا ہوں پھر اس سے نیچے والی نوک اس طریقے سے نوک سے نوک ملا رہے ہیں سیری نہیں ملا رہے نوک کے اوپر نوک چڑھا کر سلائی لگا رہا ہوں میں یہ دیکھیں گور کریں آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں جی نوک کے اوپر نوک اس طریقے سے چڑھا کر ایسے چیک کر لینا ہے فاصلہ کیونکہ جب ہم اس کو آپس میں بند کریں گے تو یہ ایک جیسا فاصلہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیڈل کی مدد سے اس کے اوپر ایک چھوٹا موٹی لگانا ہے ہم نے بلیک کلر کا آپ جو بھی کنٹراسٹ کر رہے ہیں اگر ریڈ کلر کی پائپنگ نیچے نکالیں اپنے ٹروزر کے تو آپ ریڈ کلر کے ہی موٹی لگائیں اس کے اوپر چھوٹا موٹی لگائیں بڑھانا لگائیں اس کے اوپر ٹھیک ہے دیزائن کے فنشنگ زیادہ اچھی ہوگی ٹھیک ہے جو دیزائن بڑے موٹی یا فیبرک بٹن لگانے والے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس میں چھوٹے سے چھوٹا موٹی اگر آپ لگائیں گے تو وہ اچھا لگے گا ٹھیک ہے تو یہ میں سبی کی اوپر لگا دیتا ہوں آپ میں اس طریقے سے ہم نے لگانا llamado یہ سبی کی اوپر میں لگا دیتا ہوں اس کے اوپر پیچھے سے اس کی کٹنگ ہم نے کر دینے ان فیبرک شانٹی کردینے اب سلاہی سے صرف دوسود ایکسٹرا چھوڑ alot یہ دیکھیں اور یہ ہمارارا ٹروزر تیار ہو چکا یہ دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے موٹی لگا دی ہوں اس کے اوپر یہ دیکھیں جناب اور اس کو ہم بند کر دیں گے چھے انچ کے اوپر میں اس کو بند کر رہا ہوں پونے چھے تقریبا اور اس کے بعد میں تیار کر کر یہ دیکھیں جی پہن کر یہ ایسا نظر آئے گا کیپری میں ہے یہ اور بہت ہی پیارا بنتا ہے یہ اور ضرور کوشش کیجئے گا اس کو بنانے کی اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے بے سبری سے ہمیں لازمی پڑھتا ہوں میں ٹائم نکال کر آپ کے کمنٹس اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ضرور کیجئے گا اور ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں لازمی کریں سبسکرائب کیونکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گی اور ہمارے چینل کے بارے میں اپنے فیملی میمبر اور دوستوں کو لازمی بتائیں کیونکہ جو بائی اور بہنے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل سے آ کر سیکھ سکیں دیکھ سکیں بنا سکیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انتظار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ٹھینک یو